تویٹا کے علاقے چمن میں مال روڈ پر ڈی پی آفیس کے قریب دھماکے میں پانچ افراد جانبہق اور سترہ زخمی ہو گئے جبکہ وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داقلہ نے جانی زیاہ پر افسوس کا اظہار کیا گزدل دشمن پاکستان کا ان خراب کرنے سے باز نہ آیا چمن کے علاقے مال روڈ پر دھماکے کے نتیجے میں پانچ افراد جانبہق اور سترہ زخمی ہو گئے زخمیوں میں انٹی ناکوٹیکس فورس کے دو اہلکار بھی شامل ہیں ریسٹو اہلکاروں، رزاکاروں، سیکیروڈی فورسز اور مقامی افراد نے لاشوں اور زخمیوں کو سیور اسپتال منتقل کیا جبکہ شدید زخمیوں کو تشریح شنق حالت کے باعث کوئٹا منتقل کر دیا گیا ہے مقامی حکامت کے مطابق برودی مواد ایک موٹر سائیکل میں نسک تھا دماغ کا اس قدر شدید تھا کہ قریب موجود گاریوں کے علاوہ قریبی امارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے دہشت گردوں کا حدف انٹی ناکوٹیکس فورس کی گاری میں بیٹھے عالی افسران تھے پولیس اور لیویس فورس نے متاثرہ علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے بلدر وزیر آزم عمدان خان نے چمند دماغے کی شدید مضمت کرتے ہوئے دماغے میں جان نقصان پر ازارے افسوس کیا ہے اور جانبخ ہونے والے افراد کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے دوسر جانب فاقی وزر داخلہ اجاز احمد شاہ نے چمند دماغے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے واقعات عوام خوف و حراس پیلانے کی کوشش ہے شہر پسند اناثر کو ہرگز کامیاب ہونے نہیں دیں گے